اس لئے اس ویڈیو کو آپ بلکل اچھے سے دیکھیں دھیان سے دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں بہت اچھے سے آپ کو اس بیماری کے بارے میں سمجھاؤں گا اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آئے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسے لے کے جائر تک دوائیوں کی سریز دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ہیلتھ ٹپس آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے دپریشن ایک مانسک بیماری ہوتی ہے ایک موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں ویقتی جو ہوتا ہے وہ کافی دکھی اور کافی آس پاس کی چیزوں سے کافی حد تک کھویا کھویا رہتا ہے اور اس کے علاوہ کافی حد تک کئی بار کسی کسی میں گصہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے چیزوں کو لے کر اور یہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دیکھئے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عام انسانوں میں بھی ہوتی ہیں عام ویقتی میں بھی ہوتی ہیں لیکن جب یہ اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے دیلی جو ایکٹیویٹی ہے دیلی جو روٹن ہے وہ ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ڈپریشن بولا چاہتا ہے اور دیکھئے اس بیماری سے ڈپریشن سے دیکھئے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں رہتا کہ وہ ڈپریشن کے شکھا رہے ہیں لیکن 18% لوگوں میں ڈپریشن کا جو ہے دیکھا گیا ہے 18% لوگوں میں جو ڈپریشن ہے وہ دیکھا گیا ہے دیکھئے ڈپریشن کئی بار کسی ویکتی میں کوئی اپنا جو کبھی قریبی جو ہے اس کے کھونے کی وجہ سے بھی کئی بار یہ اوستہ جو ہے وہ آ جاتی ہے اور یہی نہیں ڈپریشن کی وجہ سے کئی بار جوڑوں کی تکلیف ہارٹ سے لیٹیڈ سیمٹمز کینسر اور ڈیپیٹیز جیسے بیماریوں سے بھی کئی بار پیڑیت ہو جاتے ہیں دیکھئے آئیے سیمٹمز کے بارے میں جانتے ہیں دیکھئے ڈپریشن کے جو سیمٹمز کی اگر بات کریں تو دیکھیں کافی عام سیمٹم ہوتے ہیں نارمل لوگوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ سیمٹمز جو ہوتے ہیں وہ کافی حد تک آپ کے جیون کو پرباویت کرتے ہیں جس میں فیلہ سیمٹم آتا ہے دکھی رہنا سیڈنیس جو ہے وہ کافی حد تک پرباویت کرتی ہے کافی جو ایک کہتے ہیں جیون کے پرتی اتیجنا نہیں رہتی ہے کافی ڈپریشن رویہ رہتا ہے اس کے علاوہ ہم ہر چیز کے لیے ہوتی رہنا ہوتا ہے بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں کسی کسی چھوٹی بات پر بھی اور اس سے ریلیٹڈ کئی بار گصہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہوبیز ہوتی ہیں آس پاس کی چیزوں کو لے کر انٹریسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اینرڈی لیول ہے باڈی کا وہ بھی کم رہتا ہے اس کے علاوہ جو ویٹ پر بھی کافی اثر دیکھنے کو ملتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے اور جو بولنے کا طریقہ یا پھر چلنے کا طریقہ وہ بھی کافی چینج ہو جاتا ہے دھیرے چلنے لگ جاتے ہیں یا پھر جو پوشچر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے اور جو تھوٹس آتے ہیں دیکھیں کئی بار سوسائیڈل تھوٹس بھی کئی پیشنٹس میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یا پھر کئی بار کیا ہوتا ہے یا تو زیادہ سونے لگ جاتا ہے یا پھر کم سونے لگ جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے تو یہ اس کے سمٹمز کے بارے میں تھا اور موڈ میں کافی ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے اب آئیے جانتے ہیں ڈپریشن کے کارن دیکھیں ہمارے برین میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں ہمارے موڈ کو اچھا رکھتے ہیں ان کیمیکل کی کمی کی وجہ سے جو ڈپریشن کا جو چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں فیمیلز میں اگر بات کریں تو ہرمونز جو ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ریول پریے کرتے ہیں جیسے ایسٹروجن ہے پروجسٹرون ہے کیونکہ فیمیل میں جو ہرمونز ہیں وہ over the life جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی موڈ میں کافی حد تک چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں اور مہلائیں اس وجہ سے جیسے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑا کارن بھی ہوتا ہے فیمیلی ہسٹری اگر کسی میں فیمیلی ہسٹری جو ہے وہ ہے ڈپریشن کی دادا کو نانا کو یا فادر کو یا مدر کو کسی کو بھی ڈپریشن تھا یا پھر وہ کافی دکھی رہا ہے اپنی life میں تو بھی جو ان کی سنتانے ہیں ان میں ڈپریشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ یادی بچپن میں کوئی ٹرومہ دیکھا ہے کوئی کوئی اپیسوڈ ایسا دیکھا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن کا جو جوانی میں ڈپریشن کا شکار دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں کبھی medical conditions بھی ڈپریشن لے کے آتی ہیں جیسے کی کوئی لمبا درد ہے یا پھر پارکنسن ڈیزیز ہے ہارٹ کی اگر بیماری ہے وہ بھی ڈپریشن لے کے آتی ہے آئیے جانتے ہیں ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں دیکھیں mentally دیکھیں ابھی ہم mental ٹریٹمنٹ کے اگر بات کریں تو mentally ہم جو psychologist ہوتے ہیں ان سے ہم consult کر سکتے ہیں کی ہم کیا کریں psychologist جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے کافی حد تک motivate کر سکتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو تیجت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی اپنے family میں کسی بڑے بجرگ سے یا پھر اپنے بھاہی بہن کی help لے سکتے ہیں اپنے آپ کو motivate رکھنے کے لیے اس کے علاوہ دیکھیں SSRI's tablets آتی ہیں serotonin reuptake inhibitors دوائیاں آتی ہیں ان کا سیون doctor prescribe کرتا ہے doctor بتاتا ہے تو یہ دوائیاں کیا کرتی ہیں ہمارے شریر میں serotonin کا action ہے وہ بڑھاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے mood میں کافی حد تک اثر دیکھنے کو ملتا ہے اور patient کو کافی حد تک آرام آتا ہے کچھ SSRI's ہوتی ہیں جیسے sitelopram ہے acetylopram ہے fluxamine ہے یہ جو دوائیاں ہیں کافی حد تک depression میں آرام لاتی ہیں اس کے علاوہ serotonin nor epinephrine reuptake inhibitors بھی ہوتی ہیں یہ کافی mix دوائی ہوتی ہے جس میں serotonin کے علاوہ nor epinephrine بھولتے ہیں اس کے علاوہ tricyclic antidepressant دوائیاں ہوتی ہیں جنہیں tcaab بھولتے ہیں یہ دوائیاں بھی آتی ہیں جو doctor prescribe کرتے ہیں ان میں amtriptaline doxapine imipramine جو دوائیاں آتی ہیں ان سے بھی جو depression میں آرام آتا ہے doctor جو ہے انہیں prescribe کرتا ہے دیکھیں ان دوائیوں کے بارے میں میں نے ویڈیو already دے رکھا ہے آپ playlist میں جا سکتے ہیں ان ویڈیو اس کو play کر سکتے ہیں دیکھیں depression کے natural treatment کی اگر بات کریں natural remedies کی اگر بات کریں تو دیکھیں exercise سب سے بڑا جو ہے effective treatment ہوتا ہے یادی آپ daily 30 minute exercise کریں گے physical activity کریں گے 3 سے 5 دن week کے اندر تو آپ کے اندر جو depression کا جو chance ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے آپ کی جو body ہے وہ جیادہ activate ہوتی ہے آپ بہت motivate feel کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو alcohol سے دور رہنا چاہیے کیونکہ alcohol دھیرے 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 آپ کو بہت جیادہ depressed کر دے گا آپ کے جو life سے life کے پرتی جو ہے وہ کافی depressed رویہ جو ہے وہ بہت جیادہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ vitamins لیں omega 3 fatty acids جو ہوتے ہیں ان کا save-an healthy food کھائیں تو بھی آپ depression سے بچ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تھا depression کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز آپ کمنٹ کریں اس ویڈیو کو جرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیو بات